عمران خان کے ساتھ ایک جامعہ میٹنگ ہوئی جس میں بندل آئیلنڈ اور بڈڈو آئیلنڈ کے اوپر تفصیلاً گفتگو بھی ہوئی اور وزیراعظم نے اپنا ویجن بھی اس کے لیے پیش گیا اور خاص ہدایت مجھے کی کہ میں ان کا ویجن اور جو ان کی سوچ ہے ان نئے شہر آباد کرنے کے پیچھے کہ وہ آپ تک پہنچاؤں اور آپ کے ذریعے پاکستان کی اور خاص کر کے سندھ کی عوام تک پہنچاؤں کیونکہ جو کنفیوشن اس وقت لوگوں کے ذہن میں ہے اسے دور کرنا بڑا ضروری ہے نمبر ون چیز تو یہ ہے کہ وزیراعظم پاکستان جناب عمران خان صاحب نے یہ تہیہ کر لیا کہ یہ سنہرہ موقع سندھ کو ضرور پروائیڈ کیا جائے گا کہ جس میں سندھ میں ایک نیا شہر آباد ہو اور ایک آئیلینڈ کی اوپر آباد ہو جو اس وقت دنیا میں ایک ٹرینڈ بنا ہوا ہے میں آپ کو اس کے آگے اس پورے ٹرینڈ کے بارے میں بتاؤں گا کہ وہ کس طرح سے میں آپ سے یہ بات کر رہا ہوں لیکن اس منصوبے کے ساتھ سب سے پہلے یہ بات سمجھنا ضروری ہے کہ یہ کوئی سوسائٹی نہیں بننے جا رہی نہیں یہ آٹھ ہزار تقریباً آٹھ ہزار اکڑ کے اوپر ایک نیا شہر آباد ہونے جا رہا ہے اس شہر کے آبادی سے ہمارے سوبر سندھ کو بے انتہا فوائد حاصل ہوں گے نمبر ون اس کا تمام ریوینیو سندھ کے پاس جائے گا سندھ کی ترقی پہ لگے گا سندھ حکومت کے پاس جائے گا خواہ جس کی بھی حکومت ہو سندھ حکومت کو ملے گا نمبر دو اس سے تقریباً ڈیڑھ لاکھ لوگوں کو روزگار ملے گا جس میں انجینئر شامل ہوں گے کنسٹرکشن کمپنیز شامل ہوں گی رنگ والے شامل ہوں گے کارپنٹر شامل ہوں گے جس سے اندر ہر انڈسٹری کو اسے ایک زبردست قسم کا بوسٹ ملے گا اس کی ایک مکم آج تک اس کی کوئی انوارمنٹل سٹڈی نہیں ہوئی ہے جتنے لوگ اترازات اٹھا رہے ہیں ان کے پاس کوئی انوارمنٹل سٹڈی ہے نہیں اس کی موجود ستر سال سے اس جزیرے کی اوپر کوئی انوارمنٹل سٹڈی نہیں ہے ہر آدمی اپنی اپنی بات کر رہا ہے کوئی کچوے کی بات کر رہا ہے کوئی منگروز کی بات کر رہا ہے کوئی مچھلیوں کی افضائش کی بات کر رہا ہے حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ اس جزیرے کے ایرگ گرد جو گندہ پانی وہاں پر آتا ہے جو روز سیوریج کا پانی آتا ہے وہاں پہ مچھلی بھی موجود نہیں ہم وہاں پہ سیوریج پلانٹ لگائیں گے ٹریٹمنٹ پلانٹ لگا رہے ہیں ہم وہاں پہ ڈی سیلینیشن پلانٹ لگا رہے ہیں ہم اس کے اوپر اس منصوبے کو گرین رکھنے کے لیے پاکستان کا پہلا گرین سٹی پروجیکٹ ہوگا دنیا اس پہ اٹریکٹ ہو رہی ہے میں آپ کو ایک مثال اس کی بتاؤں کہ تقریباً جو ملیشیا ملیشیا نے ایک فورس سٹی بنائی ہے اسی پیٹرن پہ جزیرے کے اوپر چائنا نے ایک گلوبل سٹی بنائی ہے جس میں تقریباً تین سو بلین ڈالرز اس کے اوپر انویسمنٹ ہوئی ہے سری لنکا نے پورٹ سٹی بنائی ہے اس کا صرف رقبہ ٹوٹل آٹھ سو یا ہزار کے اندر اندر ہے اکڑ آٹھ سو یا ہزار اکڑ کے اندر اندر ہزار اکڑ کے اندر اندر مجھے پتہ کہ آٹھ سو ہے ہوسکتا ہے ساڑھے آٹھ سو اس کے اوپر چودہ بلین ڈالر انویسمنٹ فورن ڈیریکٹ انویسمنٹ آئی ہے ہمارے پاس رقبہ آٹھ ہزار اکڑ ہے اگر چودہ بلین ڈالر کے حساب سے بھی آٹھ سو پہ لگائیں تو آپ خود اندازہ کر لیں کہ کہاں بات پہنچ جاتی ہے ہم تو تخمیرہ لگائے بیٹھیں کہ تقریباً پچاس بلین ڈالر آئیں گے یہ سے کئی اوپر جا سکتی ہے جو سیڈ لنکا میں اس وقت حال ہوا ہے ساری دنیا اپنا انٹرسٹ شو کر رہی ہے چائنا ملیشیا اس کے اندر اپنا انٹرسٹ شو کر چکا ہے وہ انویسمنٹ لانا چاہتے ہیں اور ہم یہاں پر ایک انفیوزن کا شکار ہے کہ ہمارے جو میرے بھائی ہیں بہنے ہیں سویل سوسائٹی والے جن کو انویرمنٹ کی فکر ہے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ آپ سے زیادہ انویرمنٹ کی فکر ہے عمران خان کو آج سے پہلے کون سے وزیراعظم نے آ کے بات کی انویرمنٹ کی کس نے درخت لگائے یہاں تو لوگوں نے مزاق اڑایا درخت لگانے والوں کا کہ جی یہ درخت لگانے والی سرکار آ گئی ہے تو یہ تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ عمران خان انویرمنٹ کو کوئی نقصان پہچھا دیں کسی منصوبے کے لئے یہ ممکن ہی نہیں ہے میں جتنی بار خان صاحب کے ساتھ ایریل ویو ہم نے لیا ہے کراچی کا جب بھی ہم کہیں گئے آئے ہیں انٹیریئر سن سے یا پنجاب سے میں وزیراعظم کے ساتھ فلائے کر کے گرائے ہوں تو جب بھی وہ نیچے دیکھتے ہیں تو یہی کہتے رہے تھے یار یہ اس پیچ کا پتہ کرو یہ کس کا ہے اس کے اوپر درخت لگاؤ دو اس کے اوپر درخت لگوا دو وہ تو فکر مند اس کے رہتے ہیں مسلسل ورلڈ ریکنہ ورلڈ دنیا جو ہے وزیراعظم کو مان رہی ہے ریکنائز کر رہی ہے کہ یہ انوائرمنٹ فرنڈلی وزیراعظم ہے اور ہمیں فکر لگی ہوئے کہ وہ بندل آئیلینڈ اور گڑو آئیلینڈ کا جو ہے انوائرمنٹ خراب کرنے جا رہے ہیں یہ جو وزیراعظم کا ویژن ہے اس منصوبے کے لیے اس کا صرف ایک ریزن ہے اس کا ریزن یہ ہے کہ پاکستان کو فورن ایکسچینج ملے پاکستان اس وقت فورن ایکسچینج ہنگری ہے پاکستان کے پاس یہ دو بڑے پروجیکٹ راوی ریور سٹی اور ادھر بندل آئیلینڈ کی صورت میں یہ پاکستان کو بہت بڑا سپورٹ کریں گے یہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ یہ سندھ کا حق مارا جا رہا ہے یہ سندھ کو اس کا حق دیا جا رہا ہے یہ جو آئیلینڈ ہیں یہ سندھ میں ہی رہیں گے یہ آئیلینڈ یہاں سے اٹھا کے اسلام آباد یا پنجاب نہیں لے جائے جا رہے ہیں یہ کہاں سے شفٹ نہیں کیا جا سکتا ان آئیلینڈ کا ریونیو سندھ حکومت کو ہی ملے گا ان آئیلینڈ کی آمدنی سندھ حکومت کو ہی ملے گی سندھ میں ہی خرچ ہوگی یہ میں آپ کو وزیر آزم کی گارنٹی آپ کو میں بتا رہا ہوں جو انہوں نے بات مجھے کیا اور انہوں نے کہا کہ میں جا کے آپ کو بتا دوں میں اس سلسلے میں آپ سے یہ بات کر رہا ہوں جاپ کریشن میں نے آپ کو بتایا تقریباً ڈیڑھ لاکھ سے اوپر یہاں پر جاپ کریشن ہوگی اگر ایک کراچی میں اس وقت سیچوریشن ہے اگر کراچی میں آئیڈی آس جیسا ایک ایونٹ یہاں پر ہوتا ہے جو کہ دو سال کے بعد ہوتا ہے جو ڈیفنس اگزیبیشن ہے اس میں ہوتل نہیں ملتے یہاں پر کراچی میں لوگ ہیں ہمارے پاس ہزار مہمان آ جائیں تو ہوتلوں کی کمی ہو جاتی ہے کمرے کم پڑ جاتے ہیں ہمیں اور اس کے بعد بالکل خالی ہو جاتا ہے اس لئے کہ ٹوریزم کوئی نہیں ہے اس آئیلینڈ کی وجہ سے ٹوریزم سندھ کے اندر بے انتہا بڑھے گی ہماری کوسٹل لائن ڈیولپ نہیں ہے جس کے پر ٹوریزم آ سکے آپ کے ہاکس بے جانے کے لئے کونسیٹ فورینر آئے گا باہر سے تباہ حال ہے سارا روڈ بھی ٹوٹے ہوئے ہیں وہاں پر ٹرک اڈے بنے ہوئے ہیں وہاں پر کوئی ایکٹیوٹی نہیں ہے سپورٹس نہیں ہے یہاں پر ہر چیز مہیا کی جائے گی پروائیڈ کی جائے گی لہٰذا میں پڑا ایکسائٹڈ ہوں میں چاہتا ہوں کہ میرے سندھ کے لوگ میری ماں بہنیں بچے سب ایکسائٹڈ ہوں اس منصوبے کے لئے کہ یہ ایک ایسا پروجیکٹ آ رہا ہے جس سے آپ کو مقابلہ کر سکیں گے دنیا کے کسی بھی خوبصورت ترین جزیرے کا دبائی سمید یہ سکائرائز بھی جائے گا اور اس سے آپ کو آمدن بھی بہت اضافہ ہوگا اگر کسی کو اس میں سمجھنے میں کوئی دکت ہو رہی ہے تو میں حاضر ہوں ان کو دوبارہ سمجھانے کے لئے ہمیں سندھ گورنمنٹ کے ساتھ مل کے ان کے تمام تر تحافظات کو دور کرنا ہے میں وزیراعظم صاحب نے ابھی مجھے یہ کہا کہ آپ سندھ حکومت کو یہ میسج دیں واضح طور پر کہ آپ کے ایک ایک تحافظ کو ایک ایک آپ کی جو کنسرن ہے اس کو ایڈریس کیے بغیر یہ منصوبہ شروع نہیں کریں گے ہم چاہتے ہیں کہ سندھ حکومت اس میں وفاق کے ساتھ مکمل طور سے ہمانگی پارٹنرشپ کے ساتھ آئے تاکہ ہم ایک مضبوط منصوبہ یہاں پہ مربوط منصوبہ پیش کر سکیں اگر سندھ حکومت کو کسی بھی چیز پہ تحافظ ہے کسی بھی چیز پہ وہ سمجھ دے ہیں کہ ان کے حق کے اوپر یہاں پہ کوئی پرابلم آ رہی ہے ہم اس کو ایڈریس کریں گے انہیں بٹھا کے سمجھائیں گے ان کی سنیں گے ان کو سنائیں گے جب تک ایک پیش پر نہیں آئیں گے یہ منصوبہ کامیاب ہو ہی نہیں سکتا یہ بات سندھ حکومت کو بھی سمجھ نہیں ہے یہ بات وفاق حکومت کو بھی سمجھ آتی ہے کہ ہم نے مل کے چلنا ہے اگر ان کا تحافظ آرڈیننس پر ہے اسے بھی ایڈریس کیا جا سکتا ہے اگر ان کا تحافظ محلیات پر ہے اسے بھی ایڈریس کیا جا سکتا ہے اگر ان کا تحافظ ریوینیو پر ہے اسے بھی ایڈریس کیا جا سکتا ہے میں ایک بار پھر درخواست کروں گا ہماری حکومت سندھ سے کہ جو بھی ان کے تحفظات ہیں اس کے اوپر ہم بات کرنے کے لیے بالکل تیار ہیں ان کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار ہیں ان کو میں یقین دلاتا ہوں آپ کے کہنےوں کی مدد سے جہاں تک میری بات پہنچے کہ ہم ان کے تحفظات کو دور کیے بغیر کوئی زور زبستی کے ساتھ کام نہیں کرنا چاہتے وفاقی حکومت صرف وہ کام کرنا چاہتی ہے جس میں صوبے جس طرح پنجاب وفاق کے ساتھ تعاون کر رہا ہے راوی ریورسٹی کے اوپر اسی طرح سندھ حکومت کا تعاون چاہتے ہیں بندل آئیلنڈ کے اوپر سندھ حکومت کو اپنا کلیر بتا چکی ہے کیبنٹ کا فیصلہ بھی موجود ہے کہ جب تک آرڈیننس واپس نہیں ہوگا کسی کسی کی بات چیز کا کوئی اکان نہیں ہے واضح طور پر پیغام دیا گیا ہے باوجود بھی آپ بتے دیں کہ یہاں پر ترقی ہو اچھا دوسرا تحفظات یہ ہیں کہ یہاں کے جو مقامی لوگ ہیں جیسے پہلے دیئے سے منصوبے ہیں جہاں پر ان کے بننے کے بعد غیر مقامی لوگ زیادہ آ جاتے ہیں مقامی لوگوں کو روزار نہیں ملتا باہر متاثر ہوگا بہت سارے تحفظات ہیں تو وہ کس طرح ہوں گے اور آپ اور آرڈیننس واپس لیں گے دیکھیں آرڈیننس کا میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ آرڈیننس کے اوپر بھی ویڈ کے ان سے بات کی جا سکتی ان کے کیا تحفظات ہیں ان کو دیکھ لیتے ہیں اگر کوئی تحفظات ان کے اس میں سے نکالے جا سکتے ہیں تو اس کے اوپر بھی بات ہو سکتی ہے مزید کچھ ڈالنا چاہتے ہیں تو اس کے اوپر بھی بات ہو سکتی ہے جیسے چاہیں گے بات ہو جائے گی لیکن بات کرنے کی اس کے لیے ہمیں ایک قدم آگے بڑھ کے بات کرنی پڑے گی تو میں سندھ حکومت کو اس پہ دعویٰ دے رہا ہوں کہ اگر میں آپ کی طرف چل کے آنے کے لیے تیار ہوں ہم بیٹھ کے اس منصوب پر بات کریں اسے یکسر ریفیوز نہ کریں اس سے سندھ کی ترقی وابستہ ہے اس سے میرے شہر کے میرے سوبے کے لوگوں کی ترقی سے وابستہ ہے آپ یہ بتائیے کہ آپ نے ایک طرف دعویٰ دے رہے سندھ حکومت اسی طرف آپ کے لوگ صبح شام سندھ حکومت کو گندوں کا ہو ہر بات کا ذمہ دار سندھ حکومت کو قرار دیتے ہیں یعنی آٹے پہ روزانہ پریس کنفلس ہو رہی ہے کہ اس سندھ حکومت کی وجہ سے میگا ہوا ہے آپ سے میرا سوال یہ ہے کہ رفاق میں مراد علی شاہ کی حکومت ہے یا خان صاحب کی حکومت ہے دیکھئے اٹھارویں ترمیم کے بعد پرائیس کنٹرول صوبہ حکومت کا ہے چاہے وہ پنجاب کی حکومت ہو وہاں بہنگا ہو رہا ہو یا سستہ ہو رہا ہو وہ صوبہ کی حکومت کی ذمہ ہے چاہے سندھ کی حکومت ہو مہنگا ہو یا سستہ ہو سندھ کی حکومت ذمہ دار ہے اگر گندم شوٹ ہے تو امپورٹ کرنی چاہیے تھی اگر گندم گداموں میں رکھی ہے تو اس کو پہلے وقت سے پہلے باہر نکالنا چاہیے اگر کوئی چیز بہتر ہو رہی ہے کسی میں اگر پرائیس کم ہیں صوبہ کی اجناس کی بات کر رہا ہوں تو اس کی بھی ذمہ دار سندھ حکومت ہے اگر اجناس کی پرائیسز بڑھ رہی ہیں تو اس کی بھی ذمہ دار سندھ حکومت ہے اس میں کوئی دور آئے نہیں ہے آپ یہ بتائیں آپ لوگ تو آپ اظراف کر رہے ہیں انفرسٹرکچر جگہ جگہ اور آپ لوگ کے پاس فور اضر کی چیزیں نہیں ہیں فوراڈ ڈائریکٹ امیسمنٹ آتی ہے تو بہت اچھی چیزیں نہیں ہیں بہت اممالی سے بات چل رہی ہے اس حالے سے لینی انفرسٹرکچر تو کراچی جو شہر موجود ہے دیکھیں نمبر ون میں سمجھ گیا آپ کا سوا نمبر ون کہ کراچی کی ترقی کے لیے ون پوائنٹ ون ٹریلین روپیز کا پیکج یہاں پہ ملا ہے اس کے اوپر کام چل رہا ہے ہفتہ وار میٹنگ اس کی ہو رہی ہیں میں اس میں کمیٹی کا ممبر نہیں ہوں اس میں حسد عمر علی زہدی اور چیف منسٹر صاحبہ اور دیگر لوگ اس مور موجود ہیں وہ ملتے ہیں بات کرتے ہیں اس میں یہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ کور فائیو کا نمائندہ بھی اس میں بقائدہ طور سے اس میں شامل ہیں اور وہ بھی اس چیز کو مانیٹر کر رہے ہیں تو اس کے سمرات آپ کو جلد نظر آنا شروع ہو جائیں گے کے فور کا جو منصوبہ ہے وہ اس وقت جنرل مضمل جو ہمارے وارگڈا کے چیرمن ہے ان کے پاس رکھا ہوا ہے وہ اس کو سٹیڈی کر کے گو اہیڈ ایفڈیو کو دے دیں گے تاکہ وہ جو کام جہاں رکھا تھا وہاں سے شروع ہو جائے چینل بنانا جو ہے وفاق کی ذمہ داری ہے آرگمنٹیشن جو ہے وہ سندھ حکومت کی ذمہ داری ہے دیکھیں عوام دیکھیں عوام دیکھیں عوام نہیں کر دیا ایک دیکھئے میں سب سے باتشیت کرنے کے لئے تیار ہوں میں خود آپ سے کہہ رہا ہوں کہ میں چل کے جانے کے لئے تیار ہوں میں کوم پرسٹوں سے بھی بات کروں گا انہیں بھی سمجھاؤں گا سویل سوسائٹیز کو بھی بات کروں گا انہیں بھی پلان پیش کروں گا اور جتنے بھی سٹیکھولڈر ہیں سندھ کے اندر یا سندھ کے باہر ان سے ہم بات کرنے کے لئے بلکل تیار ہوں مجھے صاحب آرٹیکل 50 سے لیکن 89 پر آرٹیکل 50 سے لیکن 86 پر جو کانسکوشن میں پالیوڑیٹی سپردیسی کی بات کی گئی ہے لیکن اس تمام طرح آرٹیکل کو آئیلے کرتے ہوئے ایک آرڈیننس لائے گیا پاکستان کی آرڈیننس کی کوئی ہسٹری کوئی اچھی نہیں رہی ہے ڈکٹیٹرشپ کی جانت سے آرڈیننس لائے جا کے آپ کیا کمینٹ کریں گے کہ جب آرڈیننس لائے گیا دیکھیں آرڈیننس کوئی خلاف قانون چیز نہیں ہے پچھلی حکومتوں میں جتنے آرڈیننس آئے ان کی گنتی کر لیجائے دو سال ہی گن لیجائے اور اس حکومت کے دو سال میں جتنے آرڈیننس آئے اس کی گنتی کر لیجائے آپ کو اپنے سوال کا جواب مل جائے گا خواب وہ پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ رہی ہو خواب پی ایم ایل این کی گورنمنٹ رہی ہو خواب وہ پی ڈکٹیٹرشپ رہی ہو آرڈیننس کے حساب آپ دیکھ لیجائے ان کی پہلے دو سالوں کا اور ہمارے اس دو سالوں کا دیکھ لیجائے تو آپ کو اس کا جواب مل جائے گا جو شہر آباد ہے وہ وفاقی حکومت سے سنبھل دی رہے نیا شہر آباد کامنے کی لیے جا رہے آپ کے پاس بڑی ڈسنیلیشنز ہیں جو ٹوریس پوائنٹ کے لیے ٹوریس اٹریکشن ہے وہاں بھی کیونی ڈیویلوکمنٹ کر دے جاتا ہے آپ کی اپنی حکومت موجود ہے پیٹری آئے گی سن میں جزیرے کے اوپر دیکھیں میں ایک بار بتا ہوں میں سن کا گوونر ہوں سن کا بیٹا ہوں سن میں پیدا ہوا سن میں پلا بڑا یہیں میرے آبا اوشداد کی قبریں ہیں مجھے کے پی کے کی ٹوریزم ڈیویلوپ ہونے سے میرے سن کو کیا فائدہ ہے یہ آپ کیوں سمجھتے ہیں کہ میں سن میں ٹوریزم ڈیویلوپ نہ کروں اور میں کے پی کے کی طرف دیکھتا رہا ہوں حالانکہ آپ کی بات کا جواب یہ ہے کہ کے پی کے میں جہاں بیس ہزار لوگ جاتے تھے ٹوریزم کے لیے ایک سال ڈیٹھ سال پہلے تک اس دفعہ بیس لاکھ سے ایکسیڈ کیا ہے لوگوں نے اپنے گھروں کو ہٹل میں کنورٹ کے خود کیوں شیفٹ میں اور ان کو گھر دیئے رہنے کے لیے اپنے قرائے کے اوپر جہاں ٹوریزم آتا ہے وہاں خوشحالی آتی ہے دنیا میں کسی جزیرے کو آپ دیکھ لیں کسی جزیرے کو بھی آپ دیکھ لیں دنیا میں آپ تھائلینڈ دیکھ لیں ملیشیا دیکھ لیں چائنہ دیکھ لیں سری لنکا دیکھ لیں کوئی آپ دنیا کا ملک دیکھ لیں امریکہ دیکھ لیں میامی کی صورت میں کوئی ملک آپ دیکھ لیں ٹوریزم کا حساب دیکھ لیں اور اس جزیروں پر رہنے والوں کی آپ کمائی کا حساب دیکھ لیں یہ ایک بہترین منصوبہ ہے جو اس وقت سنہری موقع سندھ کو ملا ہے اس کو کیپٹلائز کرنے کی ضرورت ہے جو شخص اس منصوبے کو غلط نظر سے دیکھتا ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ سندھ کا دوست نہیں ہے کس چیز میں ضرورت ہو ہیں کس چیز میں ضرورت ہو ہیں ڈسپیوٹڈ چیز دیکھیں کوئی ڈسپیوٹڈ چیز نہیں ہے راوی ریور ایلنڈ اس وقت اپنی بھرپور سپیٹ سے بن رہا ہے میں اس کی پریزنٹیشن دیکھتا ہوں تو میں ڈپریس ہو جاتا ہوں میں پریشان ہو جاتا ہوں کہ یہ پھر ایک منصوبہ ضبرت اس قسم کا پنجاب کی طرح بنے جا رہا ہے اور میرا شہر میرا صوبہ جو ہے وہ پھر ڈپریوٹس سے ہو رہا ہے تو لہٰذا یہ کوئی ڈسپیوٹڈ چیز نہیں ہے اس میں چھوٹے چھوٹے جو بھی اختلافات ہیں اس وقت جو میسن ڈسینڈنگ ہے اسے فوری طور سے دور کر لیا جائے گا دیکھیں اس میں کوئی ایسی چیز نہیں رکھی کہ سندھ کی نمائندگی نہیں ہوگی اس کے جو اشتہار آیا ہے اس میں ایسی کوئی چیز نہیں ہے کہ سندھ کی نمائندگی نہیں ہوگی وہ ریٹائر جنرل سن سے بھی ہو سکتا ہے وہ سینئر بیورکرائٹ سن سے بھی ہو سکتا ہے وہ سینئر انجینئر یا کسی بیک گراؤنڈ کا حامل رکھنے والا سن سے بھی ہو سکتا ہے تو اس میں کوئی پابندی تو نہیں ہے جو بہترین من پاور آبیلیبل ہوگا اسے اٹلائز کریں گے کیونکہ ایک بہترین منصوبہ بنانے جائے دیکھیں دیکھیں میں آپ پہ ایک بات بتا دوں مجھے یہ اندازہ ہے کہ جو ہم آپ کے ٹی وی کے طرح ہمیں خبریں ملتی ہیں یا ہمیں ویسے خبر آتی ہے کچھ اوری ڈکیتی ہے ہوا ریپ یہ ساری چیزوں کی میں آج بھی آپ سے ایک بات کہتا ہوں کہ کراچی جیسے بڑے مگنیٹیوڈ کے شہر بغیر سمارٹ سٹی میں کنورٹ کیے آپ یہ کرائم ریٹ میں کمی نہیں لاسکتے نمبر ون نمبر ٹو آج اگر آپ کراچی کا کرائم ریٹ دیکھ لیں اور آپ نیو یارک یا سین فرنسز کو یا اسی مگنیٹیوڈ کے کسی شہر کرائم ریٹ دیکھیں تو کراچی کا کرائم ریٹ بہت بہتر ہے بہت کم ہے ان سے تو لہٰذا ہمیں جو جو چیز سفید ہے اس کو سفید کہنا پڑے گا میں سمجھتا ہوں کہ ہماری پولیس کی لیمیٹیشنز ہیں ہماری پولیس میں بھی کالی بھیڑے بھی ہیں لیکن ہماری پولیس میں دلیئر ایسے لوگ بھی موجود ہیں جو اپنی جانوں پر کھیل کے ان ساری چیزوں کے اوپر قابو پانے کی کوشش کرتے ہیں دن رات اب بغیر یہ یاد رکھیں کہ بغیر سی سی ٹی وی کیمرہ کے فوٹیج کے وہ کیا ہوتا ہے یہاں پر ایک ڈکیتی ہوئی وہ سامنے حالے سے پوچھتے کہ آپ کے گھر پر سی سی ٹی وی فوٹیج کیمرہ لگا ہوئے تو ذرا دے دیں حکومت کے تو نہیں لگایا تو لہٰذا حکومت کو اس شہر کے اندر کرائم کنٹرول کے لیے سمارٹ سٹی پہ کنورٹ کرنا انتہائی ضروری ہے